ہیلو سکرپینز ویلکم ٹو گروما ہندی تارو اور یہ ریڈنگ ہے اس بارے میں کہ آپ کے ایکس آپ کو کیوں واپس اپروچ کریں گے کیا چیز انہیں واپس لانے والی ہے آپ کی طرف تو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے اگر آپ سوچ رہے تھے کہ اس رلیشنشپ میں کچھ بچائی نہیں ہے جس کے لئے یہ پرسن واپس آئے اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ چوز کریں آپ کو ایک بار فیر یا فیر بہت ساری وجہیں ہیں اور آپ کلیر نہیں ہے کہ یہ پرسن چاہتا کیا ہے ان کے انٹینشنز کیا ہیں من میں کیا چل رہا ہے اور اگر وہ واپس آئے تو کس انٹینشن کے ساتھ آئیں گے ان کا ارادہ کیا ہوگا کیا وہ کسی ایڈوانٹیج کے لئے آ رہے ہیں یا آپ کو پھر سے دوبارہ ہرٹ کریں گے تو یہ ریڈنگ آپ کو کچھ دے سکتی ہے اس بارے میں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آکھ ہے آپ کے ایکس کیوں آپ کے ایکس کیوں آپ کے ایکسی موسیقی موسیقی ویں موسیقی 8 of pentacles and 10 of wands اوکے so ہمارے پاس ہے 8 of pentacles 8 of pentacles کیا ہونے کا مطلب ہے کہ کچھ تو انٹرسٹنگ چل رہا ہے اوکے یہ پیرسن یہ فیل کر رہا ہے جیسے کہ آپ انہیں کسی طریقے کا سپورٹ دے سکتے ہیں ان کا انٹینشن آپ کے ساتھ لائف کی رسپانسپلٹی شیئر کرنے کا ہے یہ پیرسن سوچ رہا ہے کہ آپ کے بینے لائف کتنی زیادہ سٹرگل بن گئی ہے especially 10 of wands کے ساتھ انہیں لگ رہا ہے کہ وہ کوئی بوجھ اکیلے ہی کھاری کر رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز جو آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو پاسبلی ای پیرسن یہ محسوس کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہونے کا مطلب ہوگا کہ آپ ان کی رسپانسپلٹی شیئر کر لیں گے ان کے لئے چیزیں ایزی ہوں گی also 8 of pentacles کے ساتھ یہ پیرسن فکس سیلڈ ہے کام پر لگتا ہے کہ آج کل انہیں محسوس ہو رہا ہے کسی طریقے کا بردن انہیں لگ رہا ہے کہ فیننشلی اور زیادہ سٹیبل ہو جائیں گے اگر آپ کے ساتھ ریلیشنشپ میں آتے ہیں تو اگر آپ کا ساتھ انہیں مل جائے تو لائف آسان ہو جائے گی تو یہ پیرسن وہ ہے جو اب بہت زیادہ پریکٹیکل ہی سوچ رہا ہے اس سے پہلے انہیں لگ رہا تھا کہ یہ ریکلس بن سکتے ہیں جب چاہے آپ کی لائف میں آ سکتے ہیں جب چاہے جا سکتے ہیں آپ ویٹ کرتے ہی رہیں گے but اب نائٹ آف وانڈ کی ساتھ اس پیرسن کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو لوس کر سکتے ہیں and also اس پیرسن نے اس لف کو taken for granted لینا شروع کر دیا تھا جب تک آپ ان کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھے تب تک کہ پیرسن ungrateful تھا انہیں ریالائز نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے پاس کتنا سپیشل پرسن ہے کوئی بھی اچھی چیز انہیں تب ہی ریالائز ہوتی ہے جب وہ ان سے دور چلی جاتی ہے ان کا بیہیوئر کچھ ویسا ہو سکتا ہے and وہی اس کیس میں بھی ہوئا ہے یہ پرسن اب جب آپ سے دور چلا گیا ہے تو انہیں دکھائی دے رہا ہے کہ نہ صرف آپ گورجیس ہیں نائٹ آف وانڈ کے ساتھ آپ کے ایک پلیزن پرسنالٹی ہے آپ انٹرسٹنگ ہیں بلکہ ساتھ میں اس پرسن کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ رسپانسبل بھی ہیں آپ چیزوں کو سمال سکتے ہیں and اس پرسن کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ پرفیکٹ کامبینیشن انہیں نہیں مل سکتا love ہے یہاں پہ attraction ہے یہاں پہ but at the same time ان کے دماغ میں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں بہت زیادہ practically یہ پرسن سوچ رہا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ واپس آتے ہیں اور اگر آپ مان جائیں تو ان کی لائف بہت آسان ہو جائے گی آپ ان کے ساتھ finances بھی share کر لیں گے آپ ان کے ساتھ responsibility بھی share کر لیں گے آپ ساری burden کو آسانی سے carry کر لیں گے اور اس پرسن کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ یہ ان کے لئے ایک win-win situation ہوگی ایک طرف تو انہیں the perfect person ملے گا دوسری طرف وہ ان ذمہ داریوں کو بھی اٹھا لیں گے and اس پرسن کو یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ اس وقت انہیں کسی سہاری کی ضرورت ہے سو ہونے کو یہاں سب کچھ ہے اگر آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ سب سے important reason کیا ہے اور اس پرسن کو exactly واپس کیا لے کی آئے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پرسن یہاں 8 of pentacles کی ساتھ تھنگ آ چکا ہے اپنے حالاتوں سے 10 of wands کی ساتھ وہ جھوڑھاتے وڑھاتے تھک گئے ہیں سو اس وقت یہ پرسن بہت practically سوچ رہا ہے کیونکہ the o king کا بھی کار ہے یہاں پہ تو ان کا دماغ کام کر رہا ہے اور ان کا دماغ ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ اکیلے یہ بوچ کیوں ہینڈل کر رہے ہو 8 of pentacles سے کیوں دیل کر رہے ہو آپ کے لیے تو ایک لور already ہے جو کہ luckily آپ کے سپورٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور آپ کے ساتھ یہ burden اور responsibility سب کچھ شیئر کر سکتا ہے تو یہ پرسن اس وجہ سے واپس آ سکتا ہے اس وقت اس پرسن کے دماغ میں صرف یہ چل رہا ہے کہ وہ کیسے خود کو relief دے کونسا پرسن ان کے لیے سب سے زیادہ suitable ہوگا کون انہیں سب سے زیادہ relief دے سکتا ہے تو ایک طریقے سے یہ پرسن کسی advantage کے بارے میں سوچ رہا ہے جو اس relationship میں انہیں مل سکتا ہے آپ سے اور فیلحال یہ اسی کے لیے واپس آ سکتے ہیں in fact five of items کے ساتھ اس پرسن نے تیاری بھی شروع کر دی ہے لگتا ہے جیسے یہ advices لے رہے ہیں دوسروں سے اور سوچ رہے ہیں کہ انہیں کیا reason چیوز کرنا چاہیے آپ کے close آنے کے لیے اگر آپ اس پرسن کو دیکھیں تو وہ ان سارے swords میں سے چون رہا ہے کہ کون سا سب سے صحیح ہے attack کے لیے یا صحیح ہے خود کو protect کرنے کے لیے تو یہ پرسن کوئی sweet سا reason ڈھونڈی لے گا اپنے لیے دوسروں کی guidance بھی لے رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ شاید اس سے بات بن ہی جائے گی تو یہ پرسن کوشش کرے گا کہ آپ ان کی باتیں سنیں ان سے convince ہو اور اس relationship کو continue کریں یہ پرسن بہت sweet اور soft باتیں کرے گا اس بار جب واپس آئے گا اور آپ کی پاس choice ہوگی کہ آپ آگے کیسے react کرنا چاہتے ہیں یا کیا accept کرنا چاہتے ہیں اور کیا reject کرنا چاہتے ہیں حالکہ یہ ایک journal reading ہے تو یہ سب سے resonate نہیں کرے گی energy reverse ہو سکتی ہے اگر آپ cross watcher ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے week کی reading دیکھیں تو اس کا link آپ کو description box سے مل جائے گا سمیشہ کی طرح چلی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور chemistries ہے آپ کے لئے harvest the sun eight of wands six of pentacles and the star okay so six of pentacles کا card ہے یہ آپ کا جو ایک سے انہیں واقعی مدد کی ضرورت ہے especially eight of pentacles کے بعد six of pentacles کا card ہے تو اس person کو financial help کی ضرورت ہو سکتی ہے یہ person آپ سے directly شاید کچھ نہ بھی گئے تو ان کے دماغ میں یہ ہی رہے گا کہ اگر آپ ان کے ساتھ commitment کر لیتے ہیں یا آپ دونوں relationship میں ہوتے ہیں تو جو آپ کا ہے وہ ان کا ہے اور وہ share کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ تو یہ person کافی کچھ سوچ رہا ہے in fact ہمارے پاس ہے harvest کا card تو یہ person watch کر رہا ہے okay آپ کو watch کر رہا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے offer کرنے کو life آپ کو بہت کچھ دیا ہے آپ اس sun کے پاس ہیں okay آپ کی situation ان سے بہتر ہے آپ کہیں زیادہ assembly ہوئے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ break up ان پہ زیادہ بہاری پر گیا اور جہاں تک بات ہے آپ کی آپ پہلے سے زیادہ comfortable ہیں آپ پہلے سے زیادہ happy ہیں in fact date of wants کے ساتھ ہو سکتا ہے اس person کو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کی بہت close آ گیا ہے جیسا کہ میں نے کہا یہ person آپ کو watch کر رہا ہے آپ کی ساری خبر انہیں چاہیے اور کوشش کر رہا ہے کہ جتنا زیادہ سیادہ ہو سکے آپ کے بارے میں پتہ لگا سکیں اور انہیں لگتا ہے کہ آپ کسی کے close جا رہے ہیں کوئی آپ کے life میں آ چکا ہے کچھ نیا ہو رہا ہے تو اس person کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ بدل جائے یا finally آپ move on کر جائے یا آپ کسی اور کو choose کر لیں انہیں لگتا ہے کہ انہیں آپ سے وہ سب کچھ مل سکتا ہے جو وہ چاہتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ آپ انہیں وہ سب کچھ دیں گے جو کچھ بھی آپ کا ہے آپ ان کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس وجہ سے بھی آپ کا ایکس واپس آ سکتا ہے also the star کے گارڈ کے ساتھ اس person کو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ انہیں guide کر سکتے ہیں آپ ان کو ان کی life سمحالے میں مدد کر سکتے ہیں because انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنا رسہ بھول گئے ہے گئی نہ گئی شاید دیکھتے ہیں اور ایک کھل میسج ہے آپ کے لئے mirror who or what is triggering you تو یہ کارڈ آپ سے پوچھ رہا ہے کون اور کیا آپ کو trigger کر رہا ہے کونسی چیز آپ کی feelings کو جگا رہی ہیں کیونکہ جو بھی چیز اس وقت آپ کو irritate کر رہی ہے یا یا آپ کا attention لے رہی ہے اس reason میں کوئی نہ کوئی answer چھپائے آپ سمجھ جائیں گے کیا سا کیوں ہو رہا ہے اگر آپ کو اپروچ کرتا ہے کون چیز آپ کو irritate کر دیا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ پیرسن یہاں کیوں آیا ہے آپ کو بہت clear ہو جائے گا کہ ان کا intention کیا ہے اپنی فیلنگ کو سنوئے تو یہ ہے ریڈنگ اس بارے میں کیا آپ کے ایک ساب کو کیوں اپروچ کریں گے ایوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی تھنکس فور وچنگ تل نیکس ویدیو بی